ابھی ہمیں بیجے پور سامبہ بیجے پور میں بھئی یہاں پہ ہماری الیکشن ڈیٹی لگی ہے بھئی یہاں پہ ہم لوگ آج تین چار دن سے کنٹینی ہوئی تو آئے تو تھوڑا باہر گھنے کے لیے ساتھ کے لیے ہم نے چاول یہاں پہ بھی ہمیں لالال فلاور مل گئے بھئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور کومنٹ میں میرے کو بتانا کس کس کو فلاور پسند ہے بھئی اندر ہمیں جہاں پہ محلو مین پارگین تھی جہاں پہ جہاں سے الیکشن ڈیٹی کی گاڑییں لگتی ہیں وہاں پہ ہمیں گاڑی نہیں لگانی تھی ایک نائٹ کو ہم نے گاڑی رکھی اور دوسرے دن وہاں پہ اے آٹیو صاحب آئے اور ان نے بولا کہ یہاں سے گاڑییں گاڑییں نکالو یہاں سے نہیں تو ورنہ میں گاڑییں بلائک لسٹ کر دوں گا یہی بات بولی تھی کیا عبید بھیا تو پھر ہم نے وہاں سے مجبوری کے قارن مجبوری کے قارن گاڑییں نکالنی پڑی بھئی اس طرح کی یہ دیکھ لو بھئی اس طرح کی نہ تو یہاں پہ پانی ہے بھئی پانی دو کلومیٹر دور سے لانا پڑتا ہے ہم نے بورڈ ڈالا تھا ہمیں گر بورڈ ڈالنے نہیں جانے ملکل تو ہم نے ایک ویڈیو ہم جیسے صبح اٹھے بھئی ہمارے گروپ میں ایک ویڈیو آئی بھئی کٹرہ کی ویڈیو ہے وہ تو جو بھئی پرچی والے ہیں وہاں پہ کٹرہ میں ان کی نہ بہت زیادہ گھنڈا کرتی خالی گاڑی ہیں الیکشن ڈی ٹی آئی تھی بھئی وہی کٹرہ واپس جا رہی تھی بھئی تو ان سے بھی پرچی مانگنے لگے بھئی پھر ڈرائیوروں نے وہاں پہ سٹرائک کی آپ پتہ نہیں لاسٹ میں کیا ہوں ہم نے دو دن یہاں پہ اس لوکیشن پہ گاڑییں لگا کے رکھی تھی بھئی رات پہ ہم نے گاڑییں نکال کے وہ سامنے لگائی ہیں ہالو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھئی امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گر آپ کی دنوں کے ساتھ ہم بھی خیریت سے بھئی تو فیلال ابھی ہمیں بیجے پور سامبہ بیجے پور میں بھئی یہاں پہ ہماری الیکشن دیپکی لگی ہے بھئی تو یہی پہ ہم لوگ آئی تین چار دن سے کنٹی ہوئی باہت ہے تو تھوڑا باہر بھوم میں تین ساتھیں لے لی ہیں ہم نے چاول تو فیلال نکلتے ابھی یہاں سے سیدھا اپنی گاڑیوں کے پاس اس طرح جیسے لوکیشن پہ آئے ہوئے ہیں بھئی یہ ایکسپریس لے کا کام چل رہا ہے اور میرے ساتھ عابد بھئی ہیں دوسرا جو حامد بھئی ہے بھئی وہ کسی اس کو وہیں جمبو میں ہی روک دیا ہے وہ یہاں پہ نہیں آیا بھئی ہمیں یہاں پہ بھیج دیا بھئی ہم یہاں پہ آگئے ہیں سامبا بھی یہ پر میں جمعوں سے چاریس کلومیٹر دور ہے یہ آگئی ہے بھئی پتھان کوڑ والے راستے پہ ہائیوے کے ساتھ نہیں رکے ہوئے بھئی ہم پہلے تو ہم نے اندر گاڑییں لگائی تھی بھئی اندر سے ہماری گاڑی ایک دن نائٹ کو لگائی ہم نے اور دوسری دن ماہ سے ہماری گاڑییں نکال دیئے روڑ پہ لگائی ہیں بھئی گاڑی ہیں اب ہم آپ کو دکھائیں گے کون سی جگہ پہ کیسی لوکیشن پہ ہم نے گاڑی رکھی ہیں بھئی گاڑی ٹھکنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے بھئی اندر ہمیں نہیں لگانے تھی اب پتہ نہیں کیا ریزن نہ تو ہمیں الیکشن ڈیٹی بھی اگر نہیں بیجنا تھا الیکشن ڈیٹی یہاں پہ بلانا ہی نہیں تھا ہم اپنے اپنے ہمیں تو گاڑی کا کام بھی نہیں کرنے دیا بھئی گاڑی کا چھوٹا موٹا کام تھا ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا بھئی وہ بھی ہمیں نہیں کرنے دیا بھولنا کہ ڈاریکٹ بیجے پور آجاو یہاں پہ یعنی سے آپ کی الیکشن ڈیٹی لگی ہے بھئی دیکھتے ہیں کیا رہی گا سلاح ابھی گھوم رہے ہم سامبا میں سامبا بیجے پور میں ہماری الیکشن ڈیٹی لگی تھے آج چار پانچ جن سے یہاں پہ آگے تھے بھئی یہاں پہ پہنچ گئے تھے تو یہاں سے ہمیں آگے کہیں بھی نہیں بھیجا بھئی یہاں پہ کھڑے ہیں الیکشن ڈیفٹی تو ہمیں کہیں بھی نہیں بھیجا بہت ساری گاڑی ہیں بارہ تیرہ چودہ سیٹھے جتنی اور مینی بسیز بھی کچھ ہیں یہاں پہ بھئی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں یہ بھئی کچھ چلا گئی ہیں کچھ ابھی یہیں پہ ہیں آج شام تک ہمارا لاس ہوگا بھئی بھیجا کہیں بھی نہیں یہیں کھڑے ہیں بیجے پور جو ایمز بنا ہوا ایمز کے باہر بھئی وہیں پہ کھڑے ہیں باقی ابھی آئے تھے ہم تھوڑا چاول چاول لینے کے لیے یہ رہے اپنے چاول چاول لے لیے بھئی رات کی سبزی بچی ہوئی ہے ہم نے کھانا بنایا تھا اپنا تو وہ سبزی بچی یہ جا کے گرم کریں گے اس کو اور پھر چاول بنائیں گے چاول بنا کے کھانا اچھا نہ کھائیں گے بھئی کیونکہ دو دن سے ہم نے کوئی ولاغ شوٹ نہیں کیا یہاں پہ آگے بھئی گیرہ اس طرح کی کچھ لوکیشن پہ کم سے کم بھی دو سے تین کلومیٹر دور آئے ہوئے تھے ہم بھائی باقی یہ کیا بات ہے کیسا کیسا بیوٹیفول سا خلاور ہے بھائی آئے تھے ہم تھوڑا سا گھومنے کے لیے کیا بات ہے یا بہت گرمی ہے بھی اسامبہ لوگ پتا نہیں کیا سے رہتے ہیں کم سے کم تین کلومیٹر ہم پیادل چلتے ہیں ہم کو پتا ہے جنگل میں رہتے ہیں کیا بات تین کلومیٹر دور آئے ہوئے تھے ہم بھائی چاول لینے کے لیے تابی جا رہے ہیں یہاں سے واپس بنائیں گے درہ دال سبزی تو ہمارے پاس درہ دال بنی ہے رات کی بھائی تابی بنائیں گے چاول جا کے اور دال چاول کھائیں گے کیونکہ دو ہی بندے ایک ہمارا بندہ جو بھائی حامد بھائی وہ جموں میں ہی رہ گیا ہے اس کو جموں میں ہی روک دیا ہے تو فلحال چلتے ہیں اپنی گاڑیوں کے پاس یہ ایکسپریسوے کا کام چل رہا ہے بھائی تیل بھی امریسر کٹ رہا ہے ایکسپریسوے کا کام چل رہا ہے اس لیے پورا روڈ جو اکھاڑ کے رکھ دیا ہے بھائی یہ ایکسپریسوے یہ رنگ روڈ بان رہا ہے سائیڈ سے سرویس روڈ تو وہ ایکسپریسوے بان رہا ہے بھائی خلال چلتے ہیں ہم اپنی گاڑیوں کے پاس اور ملتے ہیں وہی پہ آپ کے ساتھ جا کے بھائی آئی دو دن ہم نے کوئی ولاغ شوٹ نہیں کیا یہاں پہ آکے آئی تیسے میں نے سوچا ایک چھوٹا سا ولاغ دو ہی جائے پیارے سے فلاور لال لال فلاور پورا فلاور کا کھیت ہے یہاں پہ یہ بن رہا ہے بھی روڈ کا کام چل رہا بھائی جب کمپلیٹ ہو جائے گا نا ایکسپریسوے مزہ ہی آ جائے گا چلنے کا بھائی تو یہاں پہ بھی ہمیں لال لال فلاور مل گئے بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور کومنٹ میں میرے کو بتانا کس کس کو فلاور پسند ہے بھائی یہ والا فلاور ہم نے دو دن یہاں پہ اس لوکیشن پہ گاڑییں لگا کے رکھیں تھیں بھائی رات پہ ہم نے گاڑییں نکال کے وہ سامنے لگائی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ وہ ایک گاڑی لگی ہے اور کسی کی ہمارے پیچھے اور مینی بسز ہیں وہاں پہ لگائی تھی ہم نے رات کو وہیں پہ ہم نے اپنا کھانا شاہ نکھایا تھا آج دن کو بھی وہیں پہ رکھیں ہیں بھائی اس طرح کی کچھ لوکیشن پہ بھائی یہ سبھی گاڑیاں لگئی کچھ گاڑیاں نکل گئی اس مینی کو کچھ ہی گاڑیاں رہی ہیں تسبیس گاڑیاں رہی ہوگی یہاں پہ بھائی پنجاب نکل گئی کچھ ہمارچل کی گاڑی تھی ہمارچل کی لیے لگائی اندر ہمیں جہاں پہцуی ہ میں پر پارگیں تھی جہاں سے ہمارچل passatی گاڑی گاڑییں نکالو یہاں سے نہیں تو ورنہ میں گاڑییں بلے اگلشٹ کر دوں گا یہی بات بولی تھی کیا عبد بیا تو پھر ہم نے وہاں سے مجبوری کے قارن مجبوری کے قارن گاڑییں نکالنی پڑی بھائی اس طرح کی یہ دیکھ لو بھائی اس طرح کی نہ تو یہاں پہ پانی ہے بھائی پانی دو کلومیٹر دور سے لانا پڑتا ہے میں اور ساتھ میں نہ تو یہاں پہ کئی واشوں میں نہ نہ پھر بولتا ہے ہمیں بورڈ ڈالو کیا کہنا ہے بورڈ ڈال کے کس کو ڈال ہم نے ایک ویڈیو ہم جیسے صبح اٹھے بھائی ہمارے گروپ میں ایک وٹس اپ گروپ پہ ایک ویڈیو آئی کٹرا کی ویڈیو وہ تو جو بھائی پرچی والے ہیں وہاں پہ کٹرا میں ان کی نہ بہت زیادہ گونڈا کرتی خالی گاڑی الیکشن ڈیٹی آئی تھی بھائی وہی کٹرا واپس جا رہی تھی بھائی تو ان سے بھی پرچی مانگنے لگے بھائی پھر ڈرائیوروں نے وہاں پہ سٹرائک کی آپ پتہ نہیں لاسٹ میں کیا ہوا کیا نہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے اگر خالی گاڑی ہے بھری گاڑی آرہی بھری گاڑی سے آپ پرچی لے سکتے ہو خالی گاڑی سے آپ پرچی نہیں لے سکتے ہو تو پھر حال تو ہم اپنی گاڑیوں کے پاس بھی پہنچ گئے تو باقی یہ رہی اپنی دونوں گاڑیاں لگی ہوئی بھائی تو وہ آگے رہی مینی بس یہ بھی ادھر ہی اپنے ریاسی کی مینی بسیز ہیں یہ تین چار گاڑی ہیں یہ دیکھ لہو بھائی سنا کچھ پیچھتے ہیں اندر گاڑی میں بھائی گرمی نہ بہت ہی زیادہ بہت ہی بری کنڈیشن ہوگی یہ گرمی سے بھائی آج سبھی جتنے بھی ہمارے یوٹیوب پر سسکرائبر بھائی ہیں چاہیے فیس بک پر فالور ہیں چاہیے ہمارے انسٹاگرام پر فالور ہیں جتنے بھی ہیں ان سے ہمارا ایک ہی کوسٹن رہے گا کہ آپ نے میرے کو سب لوگ نے کومنٹ میں بتانا چاہیے فیس بک سے دیکھو چاہیے یوٹیوب سے دیکھو چاہیے انسٹ نہیں بنی ہے تو ابھی اتنا مت ٹریفک بھی نہیں ہے اس پہ ہے یہ جمہو ڈسٹک میں ہی ہے آپ میرے کو کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ کون سی لوکیشن ہو سکتی ہے اور کون سا روڈ ہو سکتا ہے کومنٹ میں سب لوگوں نے میرے کو ضرور بتانا ہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں